بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو فن ٹی وی میں خوش آمدید اردو فن ٹی وی کے معزز دوستو میں آج کی ویڈیو میں بلال احمد چیما کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیلات بتانے جا رہا ہوں دوستو بلال احمد چیما زلہ توبہ ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرا کے ایک گاؤں 305 جین بے منصور والی کے رہائشی تھے یہ 1989 میں پیدا ہوئے ان کے والد کیوہدری بشارت علی چیما 20 اکڑ ارازی کے مالک تھے اور گاؤں کے نمبردار بھی تھے ان کے والد کے انتقال کے بعد بلال احمد چیما کو نمبرداری مل گئی بلال احمد چیما کے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام عادل چیما ہے بلال چیما اور ان کے خاندان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا چہدری بشارت علی چیما کا گوجرا کے وڑائج گروپ کے ساتھ پہلے تو دوستانہ تھا لیکن پھر بلال چیما اور عبد الرحمان بندیشا کی وجہ سے ان کے ساتھ محالفت ہو گئی بلال چیما نے اپنی تعلیم گوجرا سے ہی حاصل کی انہوں نے میٹرک قائد عظم سکول گوجرا سے کیا اس کے بعد ایف اے اور بی اے گورنمنٹ کالج گوجرا سے کیا کالج لائف میں بھی بلال چیما کے مختلف گروپوں کے ساتھ جگڑے ہوتے رہتے تھے اور کالج لائف کے بعد میں بھی ان کے لڑائی جگڑے چلتے رہے اور انہی لڑائی جگڑوں کی وجہ سے یہ دوہزار ساتھ میں کچھ عرصہ دبئی میں بھی رہے کچھ عرصہ دبئی میں رہنے کے باوجود جب یہ واپس آئے تو یہ لڑائی جگڑوں کا سلسلہ چلتا رہا سن دوہزار بارہ میں ان کی شادی ہوئی بلال چیما کے بہنوئی کی اوان گروپ کے ساتھ پرانی دشمنی چل رہی تھی اس دشمنی میں بہت سے افراد قتل ہو چکے تھے بلال چیما کے بہنوئی جمشیت چٹھا کا گوجرا والا میں دوہزار تیرہ میں ایک جگڑا ہوا جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا بلال چیما بھی ان دنوں میں گجرا والا میں ہی تھے دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر قاتل آنا حملے کیے اور انہی حملوں میں بلال چیما نے محالف گروپ کے چار بندوں کو قتل کر دیا اور اسی رات بلال چیما اپنے دوستوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے بلال چیما کو جیل ہو گئی بلال چیما نے اپنے بہنوئی جمشیت چٹھا کا ان کی دشمنی میں بہت ساتھ دیا بلال چیما نے جیل میں رہتے ہوئے محالف گروپ کے تین لوگوں کو جو ان کو زیادہ تنگ کرتے تھے ان کو قتل کروا دیا اس دشمنی کی وجہ سے بلال چیما کی فیملی پر بہت سے پرچے درج ہوئے جن میں ان کے بھائی آدل چیما پر بھی پرچا ہوا چہدری عبد الرحمن بندیشا جو چہدری علیاس بندیشا کے بتیجے تھے وہ پہلے چک 365 پینسرا روڈ گوجرا میں رہتے تھے اور بلال چیما 305 چک جو جھنگ روڈ پر واقع ہے وہاں پر رہتے تھے یہ دونوں گاؤں ساتھ آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر تھے چہدری عبد الرحمن اور بلال چیما کی دوستی تو شروع سے ہی تھی مگر بہت زیادہ یارانہ نہیں تھا جب چہدری بلال چیما جیل میں تھے تو چہدری عبد الرحمن بندیشا نے بلال چیما کا بہت ساتھ دیا 2018 میں چٹھا اور عوان گروپ میں چہدری حامد ناصر چٹھا نے صلح کروا دی اور اس صلح کے بعد چہدری بلال چیما پانچ سال بعد 2018 میں رہا ہو گئے جب بلال چیما رہا ہوئے اس کے بعد چہدری عبد الرحمن بندیشا کے ساتھ جو ان کی دوستی تھی وہ یاری میں بدل گئی کیونکہ چہدری عبد الرحمن نے بلال چیما کا جب یہ جیل میں تھے بہت ساتھ دیا تھا بلال چیما رہائی کے بعد چہدری عبد الرحمن کے ساتھ ہی رہتے تھے جہاں جاتے تھے اکٹھے ہی جاتے تھے اکٹھے ہی کھانا پینا تھا اور اکٹھے ہی ملنا جلنا تھا ان کی دوستی کے چرچے پورے علاقے میں تھے سن 2018 میں ہی چوہدری عبد الرحمن بندیشہ کی اپنے ہاندان میں اپنے تایا چوہدری علیہ آس بندیشہ کے دماد ڈاکٹر نصار کے ساتھ الیکشن کی سلسلے میں محالفت شروع ہو گئی نصار جٹ پہلے ایم اینے تھے 2018 کے الیکشن میں نصار جٹ اور عبد الرحمن بندیشہ کی رنجز کی وجہ یہ بنیں کہ چوہدری عبد الرحمن بندیشہ کو ایم پی اے کی الیکشن کے لیے اپنے ساتھ نہ لینا تھا چوہدری عبد الرحمن بندیشہ ایم پی اے کا الیکشن ساتھ لڑنا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر نصار کسی اور کو اپنے ساتھ ایم پی اے لینا چاہتے تھے اور یہی سے دونوں کے درمیان محالفت بڑھنے لگی سن 2018 میں چوہدری عبد الرحمن بندیشہ نے ایم پی اے کا الیکشن ازاد حیثیت میں لڑا دونوں گروپ ایک دوسرے پر مختلف قسم کے پرچے کرواتے رہے اور گرفتاریاں بھی ہوتی رہیں ان دونوں گروپ کے درمیان کئی بار فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا 2019 کے شروع میں جب بلال چیما گجرانوالا سے واپس آ رہے تھے تو محالف گروپ نے مکبری کر کے بلال چیما کو گرفتار کروا لیا ان کی گاڑی سے اسلاح بھی بنامت ہوا گرفتاری کے بعد بلال چیما کو جیل بیج دیا گیا اس واقعہ کے تین ماہ بعد بلال چیما کی زمانت ہوئی اور وہ رہا ہوئے اس کے بعد علاقے کے معزز لوگوں نے مل کر ان دونوں گروپوں کی سلاح کروا دی سلاح سے واپسی پر چوہدری بلال چیما نے عبد الرحمن سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سلاح دل سے نہیں ہوئی اس سلاح کے بعد بھی دونوں گروپوں کی رنجشیں ختم نہ ہوئیں کسی نہ کسی چھوٹی موٹی بات پر جگڑا ہوتا ہی رہتا تھا 12 اکتوبر 2019 ہفتہ کے روز چوہدری عبد الرحمن بندیشا اور بلال چیما فیصلہ بات گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے ان کے گن مین کا چوہدری عبد الرحمن کو فون آیا کہ ڈاکٹر نسار نے مجھے برا بلا کہا ہے چوہدری عبد الرحمن واپس آئے اور ڈاکٹر نسار کو فون کیا اور وجہ پوچھی جس کے دوران ان میں تلح کلامی ہو گئی اس کے بعد چوہدری عبد الرحمن بندیشا کو نسار جٹ گروپ کے کچھ اور لوگوں نے فون کیا اور دمکیاں دیں اس کے بعد چوہدری عبد الرحمن بلال چیما اور چند گارڈ گاریاں نکال کے نکل پڑے دوسری جانب سے بھی چار لوگ گاڑی پر آئے راستے میں آمنہ سامنا ہو گیا جب آمنہ سامنا ہوا تو گارڈ گاڑی سے نکلے اور ایک دوسرے پر فائرنگ کرنا شروع کر دی جب چوہدری عبد الرحمن گاڑی سے نکلے تو دوسری جانب سے ان پر بھی فائرنگ شروع ہو گئی جس سے دو گولیاں ان کو لگ گئیں چوہدری عبد الرحمن نے بلال چیما کو آواز دی اس کے بعد بلال چیما گاڑی سے اترے اور محالفین پر فائرنگ کرنا شروع کر دی جس سے دو افراد موقع پر ہی قتل ہو گئے اور دو زخمی ہو گئے ان کی جڑپ کے دوران ون فائف پر کار چل گئی بلال چیما نے عبد الرحمن کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا چوہدری عبد الرحمن زخمی حالت میں تھے ان کو فیصل آباد ہسپیٹل بھی لے کے جایا جا سکتا تھا لیکن ون فائف پر کار چلنے کی وجہ سے ان کو شیہو پورا جہاں پر چوہدری عبد الرحمن کے مامو رہتے تھے وہاں لے کر گئے یہ سب کچھ چوہدری عبد الرحمن بندیشاہ کے کہنے پر ہی کیا تھا کیونکہ وہ ابھی ہوش میں تھے اور زندہ تھے اس کے بعد شیہو پورا انٹرچینج پر چوہدری عبد الرحمن کے مامو پہنچ گئے جہاں سے ان کو شیہو پورا ہسپیٹل میں پہنچایا گیا لیکن ہون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا وہاں پر آٹھ پولیس کی گاڑیاں بھی پیچھے ہی پہنچ گئیں جس کے بعد بلال چیمہ وہاں سے نکل کر گجرہ والا چلے گئے اس واقعہ کی ایف آئی آر بلال چیمہ اور ان کے ساتھیوں پر درج کرا دی گئی جبکہ چوہدری عبد الرحمن بندیشاہ کے قتل کے مقدمے میں نسار جٹ بھی نامزد ہوئے اس واقعہ کے بعد محالفین کو خطرہ تھا کہ بلال احمد چیمہ اپنے دوست کا بدلہ لازمی لے گا اور ہمیں نقصان پہنچائے گا گجرہ والا میں بلال چیمہ کے کچھ دوستوں رشتے دار رہتے تھے محالفین نے پلیننگ کر کے بلال چیمہ کے کچھ قریبی دوستوں کو ڈرا دھمکا کر اور پیسوں کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا کہتے ہیں کہ یہ ڈیل پچیس لاک روپے میں تیہ ہوئی اور ان کو دو گاڑیاں بھی دی گئیں جو اس وقوع میں استعمال ہوئیں گجرہ والا میں بلال چیمہ کا ایک دوست جو بک چکا تھا لیکن بلال چیمہ اس بات سے انجان تھے بلال چیمہ نے اسے فون کیا کہ آج رات میں تمہارے پاس رہوں گا اس دوست نے یہ اطلاع محالف گروپ کو دے دی محالف گروپ وہاں پر پہنچ گیا 23 اکتوبر سنگ 2019 کو بدھ کے روز رات ساڑھے یارہ بجے کے قریب بلال چیمہ اپنے دوست کے گھر پہنچے جب یہ گاڑی سے اترے تو ان کے ہاتھ میں رائیفل تھی کے کچھ بک جانے والے دوست بھی شامل تھے جب بلال چیمہ اپنے دوست کے گھر کی جانے بڑے تو چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی اور بلال چیمہ موقع پر ہی جاوہک ہو گئے اس کے بعد بلال چیمہ کی لاش کو گجرہ والا سے توبہ ٹیکسنگ کے تھانہ کی آخری حدود میں لے جایا گیا اور رات تین چار بجے دریاں میں پھینک دیا تاکہ لاش کسی کو مل نہ سکے اور ان کی گاڑی میاں چننو تلمبہ میں کھڑی کر دی گئی جو بعد میں مقامی پولیس تھانے لے گئی ان کی لاش صبح چھ بجے نہر کے کنارے سے مل گئی جسے پوسٹ مارٹم کے بعد پرتے خاک کر دیا گیا اور اس طرح چوہدری بلال چیمہ کی زندگی کا احتتام ہوا اردو فن ٹی وی کے موزز دوستو آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے مخترم دوستو راستے دو ہی ہیں ایک رحمان کا دوسرا شیطان کا جو جس راستے پر چلے گا اس کو پھل بھی ویسا ہی ملے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ